اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیاریت سے ہوں گے آج ہم سکن اردو کے سبق نمبر 21 کی نظم چون 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 پڑھیں گے اس نظم کی پڑھائی سے آپ پالتو پرندوں سے متعارف ہوں گے اور پرندوں کو پالنے کے فوائد جانیں گے پیارے بچوں نظم کی پڑھائی سے پہلے میں آپ کو چند مشکل الفاظ کے معنی بتاتی چلوں تاکہ آپ کو نظم کو سمجھنے میں آسانی ہو الفاظ, معنی, بولی, زبان, ٹولی, جماعت یا پھر گروہ چوزہ مرگی کا بچہ چون 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 چوزے کی آغاز ہوں ہوں چھوٹے بچے کے بولنے کی آغاز چلے بیارے بچوں اب ہم نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں چون 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 میں ننہ سا چون سا ہوں پیارے بچوں اس نظم میں ایک ننہ سا چوزہ بتا رہا ہے کہ مرگی اس کی امی ہے اور وہ اپنی امی کا بیٹا ہے وہ اپنی امی کی ہر بات مانتا ہے ننے بچوں دوڑ کے آؤ آ کر بات میری سن جاؤ ہم سب کی ہے ٹولی ایک ہم سب کی ہے بولی ایک تم کرتے ہو گون گون میں کرتا ہوں چون 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 ننہ چوزہ چھوٹے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آؤ بچوں میری بات سنو ہم سب ایک ہی عمر کے ہیں ہماری زبان ایک ہی ہے بس فرق اتنا ہے میں چون چون کرتا ہوں اور تم گون گون کرتے ہو جب بھی کھانا کھاؤ تم دانا مجھے کھلاو تم پھر میں گانا گاؤں گا سب کو ناش دکھاؤں گا دیکھو میں ناشوں گائیوں چون 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 ننہ چوزہ چھوٹے بچوں سے کہتا ہے کہ جب بھی تم لوگ کھانا کھاؤ مجھ کو بھی کھانا کھلاو اور میں کھانا کھانے کے بعد کچھ ہو جاؤں گا اور تمہیں گا کر اور ناش کر دکھاؤں گا پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا اس نظم کے ذریعے آپ نے ننے چوزے کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا پیارے بچوں ہمیں پالتو پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں وقت پر کھانا دینا چاہیے اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کی مش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر